سونا بانے کی چاہت کسی نہیں ہوتی ہے لیکن ہر کسی کو اتنی آسانی سے سونا نہیں ملتا ہے کسی کو سونے کی کھانوں میں کام کرنا پڑتا ہے یا زیادہ تر لوگوں کو اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم آپ کو مفت میں سونا کھوجنے کی کچھ ایسی ترقیبیں بتا سکتے ہیں جو آپ کو خوش ہی نہیں مالا مال کر دے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مفت کا سونا آپ کو کہاں مل سکتا ہے ویژیانیکوں کا ماننا ہے کہ دیمکوں کے ڈھیر کے نیچے آپ کو سونا مل سکتا ہے شود کی ریپورٹ کے ایک انوسار کچھ خاص علاقوں میں سونے کی خان پتہ لگانے کیلئے دیمک کی موجودگی بابول کے پتوں تتہ مٹی کی ستھیتی جیسے مہتوپورن پہلوکوں پر دیان دینا ضروری ہے آسٹریلین کومن ویلت سائنٹیفک اینڈسٹریل ریسرچ اورگنائزیشن کی روی آنند کی اگوائی میں آسٹریلیا شود کرتاؤں نے پشچمی آسٹریلیا میں کل گورلی کے پاس ایک سونے کی خدان کے سیکڑوں او سادوں مٹی تتہ ببول کے پتوں کے نمونوں کا ویشلیشن کیا ہے ویشلیشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نمونوں میں موجود سورنے تتو اس بات کی پشٹی کرتے ہیں کہ پیلی دھاتو اورگینیک کاربن کی پرچور علاقے میں ادھک پائی جاتی ہے شود کرتاؤں کے مطابق جن جگہوں پر ادھک عدرتہ ہوتی ہے وہاں جیواشموں کے سڑنے سے سونا مل سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں سونا مل رہا ہے وہاں اس بات کی بھی سمبھاونا ہو سکتی ہے کہ گہرائی پر کھوڑنے پر ادھک ماترہ میں سونا مل سکے شود سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ بابول کے پیڑ اور دیمک بنزر زمین میں ادھک تیجی سے وقصد ہوتے ہیں اور اکثر سونے کی کھانے ایسی جگہوں پر ہی ملتی ہے کناڑا کی ایک کھنن کمپنی انگکور کولڈ نے شود کی ریپورٹ کی پشٹی کی ہے کمپنی نے کمپوڑیا کی دیپک کی لگبک ایک لاکھ دس ہزار دھیروں کے نمونے اکتر کیے جس میں سے سات جگہوں پر انہیں سونے تانبے اور مولی ڈینم جیسے دھاتو کے بندار ملے ہیں تو اگر آپ کو کوئی دھیمک کا ڈھیر یا بابول کا بڑا سا پیٹ دیکھیں تو اسے نظر انداز نہ کریں ہو سکتا ہے وہاں سونا ہو تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمیٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا تتہ ہمارے چینل فریق نیسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا بات